الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم عام آباد گھوڑے کے حلت کے سلسلے میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ گھوڑا یہ حلال نہیں ہے جبکہ اکثر بیشتر علماء کی رائی بلکہ جمہور علماء کی رائی ہے کہ گھوڑا یہ حلال ہے اس کا گوشت جائز ہے جو لوگ حلال کے قائل نہیں ہیں ان میں سے امام ابو حنیفہ ہے امام ابو حنیفہ کی رائی یہ ہے کہ گھوڑا یہ مکروح ہے اور مکروح سے مراد ان کی عام مکروح تحریمی ہے یعنی حرام ہے یہ دلیل میں جو آیت پیش کرتے ہیں وہ سورہ النحل کی آیت نمبر آٹھ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والخیل والبغال والحمیل لے ترکبوہ وزینہ کہ گھوڑے خچر اور گدھے یہ سب سواری کے لئے اور زب و زینت کے لئے ہیں کریں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے خچر اور گدھا کے ساتھ گھوڑا کو ذکر کیا ہے اور گدھا خچر یہ دونوں حرام ہیں لہذا گھوڑا بھی حرام ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے ان تینوں کو ذکر کیا ہے ان کے جو فائدے ہیں وہ بتا دیا ہے سواری کے لئے اور زب و زینت کے لئے تو کیا اگر ایک چیز کا ذکر ہوا ہے تو ہم اسے دوسری چیز میں اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے جب تک کئی حرمت کی دلیل نہ آ جائے تب تک ایسے نہیں کر سکتے ہیں تو گھوڑا حرام ہے یہ ابو حنیفہ اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کے یہاں کہ گھوڑا یہ جائز نہیں ہے اسی طرح سے ایک روایت ابو دعود ابن اماجہ وغیرہ کے اندر خالد بن اولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے گدھے اور خچر سے منع فرمایا یہ روایت ابو دعود کے اندر ہے اور یہ روایت صحیح نہیں ہے جسے لوگ اسدلال کرتے ہیں اور جس کو حجت میں پیش کرتے ہیں یہ روایت درست اور صحیح نہیں ہے بہت سارے محدثین نے کلام کیا ہے جبکہ جو لوگ گھوڑا کے حلت کے قائل ہیں کہ گھوڑا حلال ہیں ان کے پاس دلائل عالی قسم کے ہیں متفق علیہ روایت ہے جسے یہ ثابت ہے کہ گھوڑا حلال ہے اس کا کھانا جائز ہے درست ہے سب سے پہلی تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے وعیت بیان فرمایا ہے قل ما آجدو فیما اوحی علی محرمن اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو حرام ہے وہ مردار بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اس آیت کے اندر گھوڑے کا ذکر نہیں ہے گویا کہ گھوڑا حلال ہے یعنی عمومی طور پر گھوڑا کہ سلسلے میں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سی بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ متفق علیہ روایت ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا زبا کی اور اسے کھایا بھی ہم نے گھوڑا زبا کی اور اسے کھایا بھی اور یہ روایت سی بخاری اور مسلم کے اندر سی بخاری میں دیکھنا چاہے تو پانچ ہزار پانسو انیس نمبر پہ سی مسلم میں ایک ہزار نو سو بیالیس نمبر پہ روایت موجود ہے اسے طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دین گھرے لوگ ادھے سے منع فرمایا اور آپ نے گھوڑے کے بارے میں اجازت دی گھوڑے میں آپ نے رخصت دی یعنی گھوڑا یہ حلال ہے اور یہ روایت سی بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں چار ہزار دو سو انیس نمبر پہ سی مسلم میں ایک ہزار نو سو اکتالیس نمبر پہ ہی یہ روایت موجود ہے اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ابو دعوت کے اندر ہے جس میں بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبحنا یوم خیبر الخیل والبغال والحمیر فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البغال والحمیر ولم ينہانا عن الخیل ابو دعوت کے اندر یہ روایت تین ہزار سات سو نواسی تری سیون ایٹ نائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم نے خیبر کے دن وہ کرے کہ ہم خیبر کے دن گھوڑے گدھے اور خچر اس سب زبح کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر اور گدھا سے منع فرمایا اور گھوڑے سے آپ نے منع نہیں فرمایا ولم ينہانا عن الخیل اور یہ روایت سی ابو دعوت کے اندر گھوڑے کا گوشت یہ حلال ہے اگر کسی آدمی کو پسند نہیں ہے تو وہ نہ کھائے لیکن حلت و حرمت کا معاملہ نہ کسی امام کو حاصل ہے نہ کسی پیر کو نہ کسی فقیر کو نہ کسی بابا کو نہ کسی چیلہ کو کسی کو حاصل نہیں ہے گھوڑا حلال ہے اور اس کی حلت کے سلسلے میں جو روایات ہیں وہ عالی قسم کے ہیں لہٰذا گھوڑا کھانا جائز اور درست ہے کھایا جا سکتا ہے حلال ہے گھوڑا کھانا جائز اور درست ہے گھوڑا کھانا جائز اور درست ہے موسیقی